موسیقی خواتین و ذرات آج میرے آج جو شخصیت موجود ہیں بلکہ جن کے ہاں میں آج موجود ہوں پچھلے آٹھ سال سے یہ پروگرام ہو رہا ہے اکثر میں مہمانوں سے ریکویسٹ کر کے اپنے شو میں بلالیتا ہوں یہ میرے پہلے مہمان ہیں جو آج میزبان کی حیثیت سے میرے سامنے بیٹھے ہیں معروف سیاستدان اور کس قسم کی سیاست کرتے ہیں کہ اپنے اندر اپنی ذات میں ایک مکمل کتاب ہے بڑے اہم عودوں پہ فائز رہے اور دل میں کافی ان کے راز چھپے ہوئے ہیں آئیے بات کرتے ہیں سینیٹر رحمان ملک صاحب سے ملک صاحب ویلکم ٹو دا شو اسلام لیکن ڈالنگ صاحب ڈیپٹی ڈالنگ اور آپ نے تو ایسا لکھا ہے بیروکریٹک سیٹپ بنا لیا ہے ڈالنگ ڈیپٹی ڈالنگ پیش ترک کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دوں اگر میں اجازت چاہوں آپ سے تو مجھے اس کا جواب ضرور دیجئے گا آپ نے ڈالنگ کے ساتھ ڈالنگ بنا دیا اور وہ ڈالنگ اتنا پاپولر ہو گیا کیونکہ وہ ڈالنگ کے اتنا پیار ایک رسیلہ نام ہے تو یہ ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے ماں کے لیے لور کے لیے ہر ایک کے ساتھ تو یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ اپنی فیملی کے نام کو اس طرح اجاگر کیا کہ آج وہ ایک پاپولر نام چلتا ہے اور یہ ایک برینڈ بن گیا ہے میں سمیت ہوں اگر آپ کو ڈالنگ فلم بھی منائیں گے نا تو وہ بھی ایسی چلے گی جیسے آپ کا یہ پروگرام چلے گی یہ آپ کی بڑی محبت ہے آپ نے جو فرمایا بلکل درست فرمایا اور ایسا ہی ہے مگر میری ڈالنگ آپ ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کی اتنی مہربانی ہے کہ اللہ نے یہ ساری برکر ڈالنگ صاحب آپ کے پاس وہ سارے جرسیم ہیں جو آپ ایک اچھا سیاستدار بنا سکتے ہیں ڈالنگ یہ تسی بچے نہیں سکتے ہیں ملک صاحب انہوں سب کچھ ہی پتا ہے انہوں نے ایڈی سوڑی گل کی تھی ہے ڈالنگ فلم بڑھیں گی نا اور جب آپ ڈالنگ فلم بنائیں تو اس میں ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا خوشی کا element جو لوگوں سے چھن چکی ہے ملک صاحب اکثر لوگ جو ہیں خوشی کی تلاش میں رہتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں ایک لمحے کے لیے یا چند سیکنڈز کے لیے اور خوشی پھر چلی بھی جاتی ہے آپ کو میں نے جب بھی کبھی دیکھا کسی ٹاک شو میں اور کسی پریس کانفرس میں آپ ماشاءاللہ کافی خوش رہتے ہیں اور ایک خاص چمک ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا چکر کے آئی ہے دیکھیں وہ خوشی کا ایک لیول ہوتا ہے کہ آپ کس طرح خوش رہتے ہیں جیسے انسانی دماغ کا باڈی کا ایک تھریشورڈ ہوتا ہے خوشی کا بھی تھریشورڈ ہوتا ہے خوشی مختلف سامنے آتی ہے کچھ لوگ پیسہ لے کے خوش ہو جاتے ہیں پیسہ بنا کے خوش ہو جاتے ہیں کوئی بڑا عوضہ لے کے خوش ہو جاتے ہیں کوئی ڈارلنگ من کے خوش ہو جاتا ہے کوئی ڈیپٹی ڈارلنگ من کے خوش ہو جاتا ہے کوئی کسی کو خوشی بانٹ کے خوش ہو جاتا ہے کوئی کسی کو نقصان دے کے تکلیف دے خوش ہوتا ہے جسے ہم سیڈیسٹ کہتے ہیں آج اگر میں دیکھوں تو ڈارلنگ پروگرام کیوں پاپلور ہوا اس لیے کہ جو آدھا گھنٹہ گھنٹہ لوگ بیٹھتے ہیں ہس لیتے ہیں مسکرا لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑی مہنگی چیز ہوگی ہے ملک صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی بڑی قیمتی اور بڑی بڑی یعنی دھیر ساری اندہ قسم کی یعنی سرکاری نوکریاں کی ایفائیے میں رہے اور پھر وزیر داخلہ رہے پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ کیسے سوٹ کر دی دیکھیں میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا ایک میڈر کلاس فیملی سے ہوں مجھے فخر ہے اور جس انداز سے اللہ نے مجھے نوازا میں اس کا شکر اگذار ہوں لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اس گاؤں میں رہتے ہوئے جب میرے والد صاحب مجھے شہر میں جا کے سکول میں ڈال کے آئے تھے کہ میں کسی وقت اس عہدے پہ آوں گا لیکن کبھی بھی جب بھی مجھے میں نے سیول سرس کی میری سرس میں نے شروع کی حالا آپ نے بہت سے لوگوں سے پوچھا اگر امان ملک تو کانسریبل تھا میرے دشمن پتہ نہیں مجھے کیا کیا کہتے ہیں تو میں ان کو خوش ہو رہے لیتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جاتے وقت میری سی وی لے جائے گا اور آپ دیکھئے گا کہ جس انداز سے میں نے سیول سرس شروع کی میرے ایک ہی ماتو تھا کہ میں نے کام کرنا اور کام دل لگا کر کرنا جس جگہ بھی رہا جس پوسٹنگ بھی رہا میں نے وہاں میشہ آؤٹسٹیننگ ای سی آرز نہیں اور چلتے چلتے جس طرح میں ایف آئی اے کو ہیڈ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں کبھی ایسے نہیں کیا پانچ سال میں انٹیرم رسٹ رہا میں نے چیلنج کیا کہ میرا کوئی غلط کام دکھا دو ہاں جہاں میں ایک غریب کا کام کسی بڑے کے کہنے پر کرتا تھا وہ میں اس کا ویسے کر دیتا تھا جس میں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی دین ہے میں اس کا شکر گذار ہوں اور دوسرا میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ آپ کو ملتی ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور ایک آپ کے استاد کا اور دوسرا میں پارٹی کا شکر گذار ہوں میری جو ایفیلیشن محترمہ بینظیر بوٹو صاحب کے ساتھ رہی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا میرا لے چھے ہیڈ اف سٹیٹس ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا تو میں نے ہر سی سیکھا کیونکہ سیکھنے سے بندہ تھوڑا سمیدار ہو جاتا ہے اگر کوئی غلطیاں بھی ہوں اور دوسرا ایک میں نے جو چیز سیکھی اپنی لائف میں ڈالنگ صاحب اگر غلطی ہوگی تو ساری کہہ دیں اس کو چھپانی کی کوشش نہ کریں اور ایک محترمہ سے میں نے چیز سیکھی کہ اگر کوئی غلطی ہے یا ایک ایسی چیز ہے جو عوام کے پاس جانی چاہیے خواہ وہ اس سے کچھ پرابلم بھی ہو اس کو عوام تک جانا چاہیے باشا اللہ ملک صاحب ایک چیز تھا بڑا منو مزہ آندا ہے جسے انہوں لوگ کی کہنے ساں نا جوڑ توڑ دے بڑے بہتشاہ لے وہ وکھیا بھی منو یہاں دے چنگی طرح ایک بار یہ ایران دیتے ہو سعودی عرب دی کسیدگی ہو اسی تو اسی ادھر بھی گئے پھر ادھر دیا ہے فرہ تو اسی چھلا بھی کرا دیتی کڑے کڑے وڑے کام نیک کام کیتے ہیں دیکھیں ڈیپٹی ڈالنگ صاحب یہ میری پارٹی کی لیڈرشیپ کا کانفیڈنس تھا مجھ میں اور میں جو اس وقت کے بادشاہ تھے عبداللہ صاحب ان کے ساتھ میری انٹریکشن رہی ایران کے پریزنڈ کے ساتھ انٹریکشن رہی تو میں نے ایک چیز وہاں بھی دیکھی کہ آپ نہ صلاح کرا سکتے ہیں نہ گھڑ چوڑ کرا سکتے ہیں اچھے والا جب تک آپ پرسنل کوئیشن نہ پیدا کریں جب تک انہیں یہ نہیں پتا کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوں اور جو کہہ رہا ہوں میں کروا سکتا ہوں اور یہ ہوا اور میرے کم از کم چھے ٹرپ لگے دونوں طرف اور اللہ نے اس کا عجر بھی دیا اور آپ نے دیکھا وہ جنگ رکھی بھی اور یہی چیز میں نے میاں نواز شریف صاحب کو جب یہ دنگا فساد شروع ہوا جنگ شروع یمن اور سعودی ریبیہ کے درمیان میں ایران اور سعودی ریبیہ کے درمیان میں تو میں نے یہی ایڈوائز کیا go to both of them صرف ان کو لاکٹ ٹیبل میں بٹھا دو اور ان کو نقصانات بتا دو بس واتومیٹکل ان کی سمجھ میں آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی خاص ایک دین تھی مہربانی تھی اللہ کی اور ان کی جو میرے دوستوں کی میرے چھداروں کی میرے بہن بھائیوں کی خاص طور پاکستان کی عوام کی وہ خواہشات اور وہ پیار جو میرے ہر جگہ ملتا ہے میں اس کو نہیں بھول سکتا خواتین وزارات گفتگو جاری رہے گی آئیے دیکھتے ہیں جگنی ایک ڈار ننگ اور ایک ڈار آگے ایکسپرس نیوز پہ یار ہر خبر پہ نظر سرکار کرتے پاکستان سے پیار کرتے پاکستان سے پیار کہoptے پاکستان سے پیار چھدار چھدار سرکان سے پھولئے کبھول چھدار سہیر چھدار کرتے پھول ہے کا کہہ جگل سلطان سے پھول شevery آپ کشان کرتے ہیں پھول bukan vi ایکسپرس نیوز پھول ہے وب گرد ضرقان سے پھول Melanie اسپتال کا منع یا کوئی بدرہ میر سارے ملک دی ہوئی او پھر میرے آیگڑی کہن دیئے چیڑی دور چھوٹ تو رہن دیئے سب گلہ سچیاں کہن دیئے پاس اللہ اللہ کہن دیئے ٹیسٹ کے ٹے پڑے خراب پڑے ہوئے لا جواب ہویا ٹیم دا خوب انتخاب امام الحق دا نہیں کوئی جواب او پھر میرے آیگڑی کہن دیئے چیڑی دور چھوٹ تو رہن دیئے سب گلہ سچیاں کہن دیئے پاس اللہ اللہ کہن دیئے موسیقی دو ارمدر سندھ سلام آباد آیا اوہ نو کسے میکاں نہیں پایا سارے میڈیے چھوڑ مچایا وہ واپس موڑوں نے دھر آیا اوہ پھر میرے آجگڑی کہن دیئے چیڑی دور چھوٹ تو رہن دیئے سب گلہ سچیاں کہن دیئے پاس اللہ اللہ ملک صاحب جیسے آپ نے نوکنیاں کی اور بڑے تڑلے سے کی اور بڑی میرا مطلب ہے ایمانداری اور طاقت سے کی ویسے ہی سیاست میں اللہ نے آپ کو نام دیا یہ اب آپ نے لکھنا شروع کر دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی دھیل سارا ہی لکھیں گے آپ کوئی کتاب بھی میرا خیال ہے اگر ابھی تک تو میں تھرٹی فائیو آرٹیکلز ویدن دو کمینے میں لکھ دی ہیں اور اب میں میرا وقت جو صبح اٹھتا تھا تو میں سوچوں میں ہوتا تھا دن پورا رکھتا تھا جہاد میں بیٹھتا تھا تو گانے سن لیتا تھا لگا کے کان میں شوق ہے مجھے بیوزک کا اب میں اپنے وہ ٹیلی فون پہ آرٹیکل لکھتا ہوں اور آرٹیکل لکھنا مشکل کوئی نہیں مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی میں جب لکھنا شروع کرتا ہوں وہ آٹومیٹیکلی آمد کی صورت میں چیز آ جاتی ہے لیکن ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ اگر میرا ریکارڈ دیکھیں تو میں جب میٹرک میں تھا اس وقت بھی ڈیویٹر تھا اور میں جب کالج میں تھا تو یونین میں تھا پریزنٹ تھا پھر اس کے بعد جب میں کراچی یورسٹی سے ایم ایس ای کی اس میں بھی میں یونین میں تھا لیکچر رہا وہاں پہ کوئی چھے مینے کراچی یورسٹی میں تو میرا ایک جو بولنے کا تھا لکھنے کا وہ مجھے لیکن لوگ یہ سمجھ تھے یار ایف ہے یہ بندہ اس کو کہا لکھنا آتا ہوگا فرینکلی لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے مجھے ایک بڑا سینئر دوست ایک لیڈر تھا تو مجھے یہ حقیقت ہے تو وہ کہلنا کہ یار میں نے تقریر پڑی ہے یہ تو تقریر میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو میں نے کہی تھی جہاز میں ہم جا رہے ہیں کہیں پہ نام نہیں میں بتاؤں گا تو میں نے ڈسکاس کر کے پوائنٹ لے لیے میرے پاس وہ لیپ ٹاپ تھا اور امیشہ میں جو کمپیوٹر کے ساتھ اپنے جو بیٹری اپریٹیڈ پرنٹر ہوتا رکھتا ہوں تو میں نے وہ سارے پوائنٹ منہ آکر تقریر پڑی ہے میرے ساتھ جو میرے سینئر تو اٹھے تو میں نے ان کو کہا وہ دے پڑھ لے کہ نہیں یار کی یہ تو ابھی بات کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا یار میں سمجھ تھا تو آپ کسی سے لکھاتے ہو آج کنفرمیشن ہے کہ اتنی ہائٹ پہ تو آپ کسی سے نہیں لکھا سکتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت ہو کام کرنے کی تو علمیہ مدد کرتے ہیں لیکن مجھے لکھنے میں مزہ آتا ہے اس لیے کہ اس میں میں اپنا پوائنٹ بھی نہیں دیتا ہوں میں عوام کا بھی دیتا ہوں دیکھیں جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا اس نے آ کے دیر اگڑا میں دیا اور میں نے اس کہا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا دو مور پاکستان لیکن میں کہوں دیس ٹائم فور امریکہ ٹو دو مور میرا آرٹیکل آیا آرٹیکل آیا اس کے بعد میں نے کہا جب اس نے ہمیں دھمکی دی کہ مطلب یہ ٹررزم ملاوث ہیں اور ہم کانی نیٹورک نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے میں نے پھر اس کو خط لکھا اور پھر میں نے جتنا جس فور میں بول سکتا تھا نہ بولا اور اس کی ایکو مجھے وہاں کے ایمبیسٹر نے بتایا کہ اس کی ایکو وائٹ ہاؤس میں بھی اور سٹیٹ جو ڈپارٹمنٹس میں بھی گئی اور تقریباً ایک ہفتہ پہلے میں ایک ڈنر میں تھا بہت سے جنرلسٹ ان کے سامنے کسی نے کہا اور مجھے خوشی ہے کہ اس لیٹر کی وجہ سے اور آپ کو اور حکومت نے بھی کام کیا انہوں نے وہ ورڈز اپنے ویڈراؤ کی اور پاکستان کو وکٹم منا وہ اس لیے کہ میں نے اتنی ہسٹری دے دی اس کو اور یہاں تک کہا کہ آپ سے پہلے دو پریزنٹ تھے جس کا نام اوباما تھا اور ایک بوش تھا میں نے دونوں کہا کہ you as a world power have totally utterly failed in war on terror کیونکہ آپ کے پاس ایک common strategy نہیں رہی آپ جو لڑائی لڑ رہے ہیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ڈرائنگ کنوم کی یہ لڑائی نہیں ہے اس میں جب تک آپ سارے سٹیک ہولڈر کٹھے ہو کے اپنے کامن دشمن کے لیے ایک کامن پروگرام بنا کے نہیں جائیں گے آپ نہیں جنگ جیت سکتے اور آج بھی دارلنگ صاحب وہی چیز ہے کامن strategy کوئی نہیں ہے کوئی کامن وار نہیں ہے اسی لیے آج بھی وہی جانگ اسی طرح ہے اور اس سے زیادہ سب سے زیادہ سا فرام کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو world power کی ایک جو politics ہے ہم اس کا اشکار ہے یعنی گٹ جوڑ ہوتا ہے افغانستان میں اور انڈیا میں مار ہمیں پڑتی ہے گٹ جوڑ ہوتا ہے افغانستان میں اور امریکہ میں مار ہمیں پڑتی ہے یعنی ان کی intelligence سارے operations یہاں کراتی ہے تو میں یہی ہمیشہ ہی امریکہوں کو یہ کہا کہ ساری مارے ہم کھائیں جنگ ہم کریں ساتھ سار لوگ ہم شہید کرائیں اور جب باری آتی نواز نہیں کہ مودی صاحب آ جاتے اور وہ مودی صاحب کو وہ مودی جس کو میں چیف ٹیرریسٹ کہتا ہوں اور فقر سے کہتا ہوں اور ٹھیک کہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تھا ہی چیف ٹیرریسٹ جس نے پاکستان توڑنے میں مکتی بانی کے پورے دستوں کی قیادت کی اور دنکے کی چوڑ پہ کہتا ہے کہ پاکستان توڑنے میں بیک کردار تھا وہی چیف ٹیرریسٹ بنتا ہے چھے سے ساتزار بندہ شہید کر کے مسلمان وہاں پہ انڈیا میں اور وہ ٹیرریسٹ ٹکلیر ہوتا ہے ڈارلنگ صاحب آپ دیکھئے اس کو آپ ڈارلنگ صاحب ضرور کام کیجئے گا ٹی وی پہ بتا کے نام ٹائپ کیجئے گا پرائیم نیسٹ اندربو تیج نہ کیجئے گا کیجئے گا ٹاپ ٹاپ ٹین ٹیرریسٹ آف دی ورڈ سب سے پہلے نام او دیکھ آئے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں گوگل ہے گوگل کا کنٹرول پاکستان کے پاس نہیں ہے وہ کسی اور جگہ ہے تو جب یہ تم خود ٹیرریسٹ ہو تو تم پاکستان کے خلاف ٹیرریسٹ کا الزام کیسے لگا سکتے ہو ملک صاحب درہ یہ فرمائیے کہ سکولوں اور کالجوں میں تو یہ جو یونینیں ہوتی ہیں وہ تو اکثر بچے پڑھتے بھی ہیں اور یونین میں بھی ہوتے ہیں یہ جو بیرا بلو ہے عملی سیاست ہے اس میں آپ ما شاء اللہ بڑے دبنگ سیاستدان ہیں بڑا آپ نے سیاسی بھی اور پرسل سوال بھی کر لیا آپ کو یاد ہے کہ جب میں مطرمہ بینزی بوٹو شہید صاحبہ کے ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھا پھر میں ہیڈ کر رہا تھا فہیئے کو تو اس وقت میں نے پہلے جب ڈائریکٹر تھا تو میں نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اور وہ شریف فیملی کے خلاف انویسٹیگیشنز کی تھی اور جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے منہ سوہ سال جیل میں ڈال دیا میں سوہ سال پورا مجھے کبھی کوٹ میں نہیں پیش کیا گیا میں سوچتا تھا میں نے گلتی کیا کی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں ہوں ایسے تو میں نے سوچا کہ بھئی ہر بیروکریٹ ہر پلیس افسر یہ دیکھتا ہے کہ گل جگہ ہاتھ نہ ڈالو میں نے شاید گل جگہ ہاتھ ڈال دیا بہرحال ڈال لیا تو کھڑا رہا مجھے چیفزسز سجاد شاہ صاحب نے بیل دی اور یہ کہا کتنا سینئر افسر ہے سبہ سال سے آپ نے رکھا اس کو تقیہ تک نہیں ہم نے دیا زمین میں سلاتے ہو تو میں اس کو بیل کرتا ہوں اب اگر ریسٹ کرنا ہے پھر تو سوچ سمجھ کے کریں اور کوئی ایک مہینہ ہوا تھا مجھے بیل ہوئے باہر تو میرے پہ فائرنگ ہوئی اسلامباد پہ وہ ابھی تک جاغوری میرے پاس محفوظ ہے جس پہ گولی لگی تھی تو آپ جیسے دوست تھا کوئی سی جنسی بننے کا ملک صاحب یہ حالات ٹھیک نہیں آپ کے لئے ملک چھوڑ جائے تو میں ویا افغانستان بیس بدل کے آپ جیسی پگڑی پہن کے میں چینج کر کے میں گیا وہاں پہ اور وہاں سے جا کے میں نے اپنا کام شروع کیا پڑا مجھکل حالات تھے پھر محترمہ بھی اگزائل پہ آگئی تو پھر میں نے ان کو اسسٹ کرنا شروع کر دیا اور تقریریں میں لکھتا تھا ان کے ساتھ وزرڈ بھی کرتا تھا میٹنگ ساری رینج کرتا تھا اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب جنرل مشرف کی اور محترمہ کی باتچیت شروع ہوئی فار ڈیمکریسی ٹرانزیشن کے لیے تو اس کو میں نے لیڈ کیا وہاں سے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ظاہر ہے ایک عملی سیاستو تنی تھی لیکن ایک بڑی لیڈر کے ساتھ میں کام کر رہا تھا تو جب آنے لگی تو محترمہ نے کہا کہ you have to go within میں افس کو بڑا سیٹر تھا فرانکلی سپیکنگ اپنی چینل تھی اپنا بزنس کر رہا تھا تو میں نے کہا محترمہ مجھے آپ چھوڑ دیں مجھے یہی رہنے دیں انہیں کہا نہیں مجھے میری بہنوں سے بھی بڑھ کر دیں کہ لیے آپ چلیں گے مہر ساتھ تو میں نے سب کچھ ریزائن کر کے تو میں کہوں گا اگر میں اگزائل میں نہ جاتا میں سوا سال جیل نہ گزارتا اور اس سوا سال میں مجھے عاصف زرداری کے خلاف مجھے محترمہ کے خلاف اور ایک دور بندے خلاف برپور انداز پر میرے پر یہ ایکسرسائز کیا گیا کہ میں ایک افرور بن جاؤں تو میں نے کہا میں مسود مبود نہیں بنوں گا اپنی فیملی میں اور ٹھیک ہے میں یہی سمجھوں گا دوبارہ سیول سروس کر کے ائرپورٹ پر ایڈی لگ گیا مجھے بڑی سختی ہو نہیں ہے تو پھر میں کھڑا رہا اور اس کا ظاہر ایک پروسس کے ساتھ میں گزرا اور جو عزت مجھے محترمہ نے دی اور جس انداز سے پھر بعد میں آسلویہ زرداری صاحب نے میرا خیال کیا اور جس طرح پارٹی نے مجھے لک آفٹر کیا لیکن میری سیاست کی شروعات ایک ایک ایکسڈنٹ آف ٹائم تھا شاید جب میں ڈی جی ایف آئیے تھا یا میں جونئر کپیسٹریز میں تھا میں اٹرپول کا بھی ہیڈر رہا ہوں اس وقت میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ملک کا وزیر داخلہ بنوں گا لیکن شکر ہے وزیر داخلہ بھی رہا اور لانگس سرونگ رہا اور مشکل ترین حالات میں رہا اللہ نے مجھے اس میں بھی سرخ روح کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اب بھی ایک عبادت کے طور پر لیتا ہوں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سیاست میں وہ جو کرپشن کا الیمنٹ ہے وہ کوئی بھی کرے اس کی کوئی گنجاش نہیں ہے ابھی پاکستان میں ہم بڑے برے حالات سے گزر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بینک کرپسی کے طرف جا رہے ہیں اور وہ بینک کرپسی صرف پاکستان میں نہیں بھر جا رہے ہیں کیونکہ اس لیے کہ جب آپ ڈیٹ سروسنگ نہیں کر سکیں گے اور کرزیں اور لیں گے ان کرزوں کو اتارنے کے لیے یعنی سود در سود کر لے کے اپنی کانومی کو بہتر کریں گے تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہوگی دیکھا ملک صاحب کتنے ذہین ہے میرا مطلب ہے بھی نوکریاں بھی کی بڑی دبانگتری سے اور سیاست میں آئے تو پارٹی نے بھی محبت کی اور دیکھو کیسے کیسے اہم عدو پر رہے اور پھر حکومت پاکستان نے ملک صاحب کو سیول ایوارڈ بھی دیئے دو جو سب سے بڑے ایوارڈ ہیں نشان امتیاز اس سے بڑا کوئی انام نہیں ہے حکومت کا کسی شخص کو اور دوسرا ستارہ ستارہ شجاعت جی ستارہ شجاعت جی بھلے کو ٹھیک دیتے ہیں جی کیا کہنے کیا کہنے ملسا بھے تسی دسے ہیں اے ناکوشی تسی دسے ہیں اے کرزے کون لائے گا بڑا بڑا سوال کیتا ہے جو کرزے اسے ہی لانے نے اسی نہیں لائیں گے تو اسی کرزے اندر دب دے جام آگے میرا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ کرزے ریٹائر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ طریقہ دو طریقے ہیں میں صرف بتا دوں کہ صرف آپ چار سڑکے اس وقت جو اسلامباد کی ہیں اور دو بڑی سڑکے جو مین ہیں صرف اس پہ ایک بلڈنگ ورکس کر کے پلاٹ بیچ دیں اوبرسیز پاکستانیوں کو اور یہ شورنز کے ساتھ کہ فراد نہیں ہوگا آپ کا سارا کرزہ اتر جائے گا کرزہ اتر جائے گا لیکن یہاں نیت نہیں ہے ٹھیک نیت جس دن ہو جائے گی کہ ہم نے کرزہ اتارنا اس دن اتر جائے گی اور آپ کے پاس سب کچھ حلانے دیا ہوا ہے جس ملک میں ایگریکلچر پڑیوز اتنا ہو اور وہ ایکسپورٹ کرنے کی بجائے تباہ ہو جائے جب ہم نے حکومت سمالی تھی تو ہم گندم باہر سے ایمپورٹ کر رہے تھے ہم نے آ کے توجہ دی کسانوں پہ ایگریکلچر پہ اور دیکھیں ایک وقت آیا ویڈن ٹوئیئرز کہ ہم نے ایکسپورٹ شروع کر دی میں سمجھتا ہوں جب تک اپنی عوام کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے اور تین سیکٹرز کو ہمیں بڑا ہی اچھے انداز سے لینا ہوگا اور اس میں سیاست نہیں کرنی ہوگی ایک سیکیورٹی ایک آپ کی فارن افیرز اور ایک آپ کی ایکانومی ناظرین گفتگو جاری رہے گی ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد ملک صاحب درہ یہ فرمائیے کہ یہ پیپلز پارٹی کو آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ پنجاب میں بڑی کمزور ہو رہی ہے سیاست ایک سائن کا گراف ہوتا ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف جب واپس آئے تھے اگزائل سے واپس آنے کی کوشش کی تھی یعنی دس سال کا اگریمنٹ تھا جرنم شرف کے ساتھ تو وہ پہلے آگے اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب میں جاؤں گا تو جیسے محترمہ بینظیر بوٹو شہید صاحبہ کا استقبال ہوا تھا وہ اس قسم کا استقبال ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن کوئی نہیں آیا کیوں کیونکہ ان کی آپ نے لوگوں نے کہا میں باندھ کر دے جیل میں آمی جا سکتے ڈرے ہوئے تھے لیکن واپس جب آئے محترمہ ہی ساتھ لے کی میں اس کنورسٹیشن کا ایسا ہوں جس میں محترمہ نے کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گی جب تک میاں نواز شریف اور پاکستان نہیں جاتے وہ آئے الیکشن بھی جیتا ہمارے ساتھ بھی انہوں نے تھوڑی در حکومت کی بعد میں پرائمیسٹری بنے تو یہ وقت کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ پرابلم یہ ہے ہمارا ہمارا میڈیا اتنا سٹرانگ نہیں ہے ایک دوسرا کوئی بھی کسی کو مطلب ایکسپیرمنٹ کرنا ہوتا تو ہم پہ کرتے ہیں قانون بنتا ہے تو ہم پہ اگر کوئی ریگولیشن ہوتا ہے مارش اللہ کا تو ہم پہ آپ دیکھیں بارہ سال آسف علی زرداری صاحب کو جیل میں رکھا گیا کوٹنی کیز آنڈیٹ کیا پولیٹیشن تھے ایک لفظ اپولوجی کا نہیں آیا کہ زرداری صاحب سوری آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور آج جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے میں زیادہ کسی پر کرٹسائز نہیں کروں گا لیکن جاتے جاتے ایک اڈوائس میں ضرور کروں گا اگر اداروں پہ ایسے الزامات لگتے گئے اور کنفرنٹ کرنے کی سیاست نہ چھوڑی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا جہاز آنے والے وقت میں اور اس وقت آپ کے پاس وقت ہے گزارہ کریں جیسے ہم نے یوسف رضا گلانی کے جانے کے بعد ہمیں پتہ تھا گزارتی ہوئی ہے لیکن ہم در گزر کر گئے اور ہم نے پانچ سال بھی پورے کی ہے جو ہمارا وعدہ تھا قوم سے کہ ہم جمہوریت کا تسلسل قائم رکھیں گے واصف زرداری صاحب نے جب گئے تھے لاہور رائیونڈ میں وہ میاں نواز شریف کے لیے نہیں گئے تھے میں ان کے ساتھ تھا وہ جمہوریت کے لیے گئے تھے جب یہ دھرنا ہوا تھا میں آج آپ قوم کو بتا دوں کہ حکومت جانے والی تھی مجھے زرداری صاحب نے کہا ہے کچھ کرنا ہے میں مجھے اس کی ایک بائی سپیشل وے میں اس کا دھرنے کا چیف بنا یعنی اس جرگے کا میں ہیڈ بنا اور اسی گھر میں میٹکیں کر کے اس نتیجے پہنچے کے کیسے جمہوریت کو بچایا جا سکا ہے ہم نے بچایا آپ کے سامنے تھا ایک جمہوریت پہ اور وار ہوا یہ ایک اور ہمارے دوست لاہور سے بار سے آکے چلے اور جس انداز سے یہاں پہ دھرنا مارا تو وار ہم پہ بھی ہوئے تھوڑے نہیں بہت ہوئے ایک میمو گیٹ بھی آ گیا آپ کے سامنے اور میمو گیٹ کے لعبہ بھی بہت سے گیٹ بنے تو ہم نے گیٹ کو کریش نہیں کیا ہم نے چابی سے کھولا بغیر ڈسٹرمنٹ سے کھولا اور ثابت کیا کہ ہماری سیاسی سوچ ہمارا سیاسی عمل جو ہے وہ قوم اور ملک کے لیے فائدہ ماند ہے کیونکہ ہمارا کردار بسیعت پارٹی آپ کے سامنے ہے اور اس وقت وقت ہماری سائیڈ پہ ہے جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ یوت کی لیڈرشپ ہیں وہ تو بٹے ہو گئے ہیں ہمارے پاس ینگ لیڈر ہے جو آکس فورڈ کا پڑا ہوئے جس کے پاس ماں کی حقل ہے جس کے پاس دادا کی وہ بریوری ہے جس کے پاس باپ کی سیاسی جو ایک گھٹ چوڑ کا ایک پورا عمل ہے اور جس انداز سے وہ بڑے ہوئے ہیں میں سمیتہ آنے والا وقت جب ان کی ایج بوری ہوگی تو ہیز گوئنگ ٹو بڈی پرامیس ٹوہ پاکستانی یہ لکھ کر رکھ لیجئے پری پرڈکشن میں سمیتہ ہم جب لیکشن ہوں گے تو جب ترازون کے سامنے ہوگا ووٹ کا وہ باک سامنے ہوگا تو وہی دیکھیں گے پیپلز پارٹی نے پانچ سال میں کیا کیا تھا کیا انہوں نے لڑائی جگڑا کیا کیا انہوں نے پاکستان کی فارن پالیسی کو ان ٹرمز آف فرنڈز آف پاکستان بہتر نہیں کیا تھا کیا اس وقت کسی نے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر کبھی جرت کی پاکستانی خلاف بات کرنے کی اس لیے کہ ہم جاگ رہے تھے اور چاکتے ہوئے ہم اس کو اپزرگ کر رہے تھے ہم کاؤنٹر کر رہے تھے آج پاکستان کے خلاف ہر طرف سے گندی واضح آ رہی ہے پاکستان کی توڑنے کی واضح آتی ہے لوگ پاکستان کے مطلق وہ وہ باتیں کرتے ہیں آپ نہیں تو میں تو یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو کوشش ہوتی ہے گرس کے ہی چراغ سے آگ لگانے ہی کوشش کی جاری ہے بلکل ٹھیک کہا ایک دفعہ کسی نے میں نے بھی اس کو انڈوس کیا کہ اگر کوئن اقسان پہنچا جمہوریت کو تو جمہوریت سے ہی پہنچے گا جس انداز سے ہم چل رہے ہیں جس سے نہ ڈارلنگ جی ملکلی فکر ہوئے پھر ایسا نہ نہیں سوچ دیجئے کہ جنہوں ملکلی فکر نہ ہوئے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا آپ کو کہاں سے آپ کو ڈارلنگ صاحب نے نکال دیا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو ڈارلنگ اینڈ چیف ہو جانا چاہیے اور آپ ڈارلنگ مندے اور پھر پتا کیا ہوگا یہ پھر ہوگا کہ آپ کہیں گے مجھے کیوں نکالا تو آپ کو تو پرموشن مل گئی میں تو سمجھتا ہوں کہ جو حالات و واقعات سامنے آئے ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بڑی کوٹ جو کہ اس وقت سپرین کوٹ آف پاکستان ہے اگر ڈارلنگ ڈپٹی ڈارلنگ رحمان ملک اور جو بھی لوگ اس وقت افیلیٹڈ ہیں جو ہم پاکستانی ہیں اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے تو کون عزت کرے گا تو میں آج بھی آپ کی افساد سے سے میاں محمد نواز شریف ایکس پرائم ملسٹر پاکستان کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپنی پارٹی کو ملک صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ ماشاءاللہ جب کبھی بھی آپ کو دیکھا ہم نے اور بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہو آپ اور کیا آپ اس کو چنتے ہو یا بیگم صاحبہ کا کام ہے دیکھیں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اگر میں اس کو سٹوڈن لیڈر تھا اگر میری پرانی تصویریں نکال لیں تو تقریباً ایسے ہی کپڑے پہنتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ بیگم صاحبہ جب کبھی جاتی ہیں بزار تو ان کو میرے شوق کا پتا ہے تو وہ میرے لیے ٹائیا ضرور شریف لیتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے میں پسند کرتا ہوں شرٹ اچھی وائٹ لیتا ہوں یا لائٹ شرٹس لیتا ہوں تو ایک چیز میں بتا ہوں آپ کو کہ کسی بندے کی بھی سکسس جو ہوتی ہے وہ بڑی منسلک ہوتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جتنا مجھے گھر سے سکون ملا اور جس انداز سے ملا ای ویل آسو ڈیڈیگیٹ مائی سکسس ٹو مائی فیملی رحمان ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو اسی طرح کامیابیاں اور اپنی پناہ میں رکھے یہ آپ کا بڑا پان ہے کہ آپ تشریف لائے اور یہ آپ کی اس محبت کا اظہار ہے جو آپ کے دل میں میرے لی ہے ڈارلنگ ڈیپٹی ڈارلنگ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو بھی ہیر انسلام آباد وہ بھی میرے گھر پہ مجھے آپ نے عزت بخشی اور انشاءاللہ ایک وعدہ رہا نیکسٹ ایم آیا ہے شکریہ آپ نے ہماری ڈارلنگ کی اور ڈیپٹی ڈارلنگ کی بڑی عزت افضائی کی ناظرین آئیے سنتے ہیں ڈارلنگ کا گاہ ہوا چوٹی کا گیت وہی جہاں کوئی اتھ جاتا نہیں وہی جہاں کوئی اتھ جاتا نہیں اچھا تو ہم چلتے ہیں جو بھی بنائے جس نے اساسے کوم کے ہاتھوں میں دے دیے کاسے خود محلوں میں رہے کوم سڑکوں پہ رہے جی ہاں یہاں ہر چیز اُڑتی کیا یہ چموری اتصن ہے جس کو دیکھو نورتا ہے جلدی جلدی دیکھو ملک کی کیا ہے حالت کردی تو آؤ کچھ تو سوچے ہم مل کر کل نہیں آج ہاں کل نہیں آج دنیا کو دکھانا ہے اپنا گھر بچانا ہے پکڑ جائے تو یہ ڈرتے ہیں بھائے ڈاٹا اچھا تو ہم چلتے ہیں کہاں چلتے ہیں سن چلتے ہیں وہاں پہ دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے چلے چلو آؤ ڈارلنگ کے ساتھ رہو آؤ سرا چلتے ہیں کوئی نہیں ہے یہاں پہ صفائی کراچی بن گیا کچھ راچی بھائی بھائی اللہ جانے کیا ہو اب کیسے ہوا یہ سب سی ایم ان کا کب کا بدل گیا میر بھی آیا کچھ بھی نہ ہوا کیسے ہوگا محفوظ کراچی چاکو مار ہوا وارداتی سن لو سندھ والوں کی بھی پکار بل بلاتے ہیں یہ رو سرکار زرداری سن لو فریان ہو جائے نہ یہ سفر بات بی ایم دیکھو اب کیا کرتے ہیں اچھا تو ہم چلتے 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 ہیں موسیقا 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 موسیقی